ایک درد اس خوبصورت اور بل میں گھر کر جانے والی کہانی کا نام ہے جس نے انسانیت کے لیے سوئے ہوئے جذبے احساس اور فکر کو بیدار کیا ہے اپنی مشکلات کو بھول کر دوسروں کے برے وقت میں ان کے کام آنا دوسروں کے لیے اپنی بے لوس محبت کا اصحار اصحار کا جذبہ بھائی چارے کی فضاء جو اس کہانی میں قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسانیت کا ہے کسی نے بڑی خوبصورت بات lookout مجھے کیا جو مشکلات نے کوشش ریترین اور خوبصورت تب کوشش دیکھنے کی کسیタیت میں تلیمہ چیزیں دیکھنیں، یہاں انسانیت بات کی ہوگے کسی تلیمہ کساس اور ہی تلیمہ کسانیت تو سب Causearten کھیک کی ہوگے ، تو تو سبح یاہ اپنی شنگش دیکھیں اس کہانی کو لکھنے والے اس کے مصنف ایک کالم نگار موٹیویشنل سپیکر جن کا مختلف نیوز پیپرز اور نیوز چینلز میں بھی ذکر ہوا ہے تخمیر نو پاکستان کے چیئرمن اور فاؤنڈر مسٹر محمد بلال ہے تخمیر نو پاکستان نے طلبہ کو ایک پلیٹ فارم پروائٹ کیا جہاں انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا لوگوں کے لیے کام کیا کوویڈ نائنٹین کی جو ایک وبا پھیلی جس نے غریبوں اور مزدوروں کے روزگار چھیب لیے ان مایوس اور زندگی سے ہارے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے تخمیر نو پاکستان کی پوری ٹیم نے کوششیں کی اور انسانیت کے لیے احساس اور محبت کی ایک خوبصورت مثال قائم کی تخمیر نو پاکستان کی کوششیں رائے گا نہیں گئیں طلبہ نے لوگوں کی تنقید اور دنس سے بالا تر ہو کر لوگوں کی مدد کی موسیقی 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 جہاں کسی کو بلڈ کی ضرورت پڑی تک میرے نو پاکستان نے ان کی مدد کی جہاں کسی کو راشن کی ضرورت پڑی دونیشن کے تھو ان کی بھی مدد کی گئی غریب بچوں جن کو جو اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے تھے لیکن اپنی فیس نہیں دے سکتے تھے تک میرے نو پاکستان نے دونیشن کے تھو ان کی بھی ہیلپ کی اس کے علاوہ غریب بچیاں جو جہیز کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں تک میرے نو پاکستان نے دونیشن کے تھو ان کا جہیز اکٹھا کیا اور ان کی شادیاں کروائیں تک میرے نو پاکستان نے بہت سے مریضوں کیوں جن کو خون کی بلڈ کی ضرورت تھی ان کو بلڈ پروائیڈ کیا اور وہ دن آیا جس دن تک میرے نو پاکستان کی ٹیم پر تنز کرنے والے لوگوں کو ہی تک میرے نو پاکستان کی ضرورت پڑی تک میرے نو پاکستان کی ٹیم نے ان کی بھی مدد کی اور ان کے دل موم کر دیئے اور ثابت کر دیا کہ دوسروں کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کریں گے تو آپ کی مشکل گھڑی میں آپ خود کو تنہا نہیں پائیں گے عرستو نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی مشکلات میں گبرانا نہیں چاہیے ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں تک میرے نو پاکستان کی ٹیم کے میمبرز واقعی میں وہ ستارے ہیں جن کی چمک سے بہت سے لوگوں کے چہروں پر مسکان آئی تک میرے نو پاکستان پر تنز اور تنقید کرنے والے بھی بہت سے لوگ آج تک میرے نو پاکستان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل رہے ہیں اور تک میرے نو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں تکمیرینوں پاکستان کی ٹیم کے ممبرز نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے ایک درد پاکستان زندہ بار یہ ہے ٹیم بلکشان موسیقی